بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شگفتہ تو آج ہم بنائیں گے فروزن پراتھے آج میں آپ کے ساتھ پراتھوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور فروزن پراتھے بنانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اسے فریزر میں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور جب ہمارا دل چاہتا ہے بس ہم نے ایک نکالا اور فوراں سے اسے فرائے کر لیا اور بہت ہی سمپل اور ایزی اور بہت ہی مزیدار سے پراتھے یہاں پہ ہمارے بن کے ریڈی ہوں گے ایک دفعہ آپ اسے بنائیں اور بنا کے فریزر کر لیں آرام سے یہ دو سے دھائی مہینے تک آپ اسے فریزر میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ ہر چیز آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں فروزن پراتھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دیکھیں ایک بال لے لیا ہے اس میں میں یہاں پہ دیکھیں پانسو گرام میرے پاس میدہ ہے تقریباً یہ آدھا کلو میدہ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میدے کو میں نے بہت اچھے سے چھان لیا تھا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون گھی ایٹ کرا ہے آم گھی ہے جو ہم گھر میں روٹین کا یوز کرتے ہیں اب اس میں میں ون ٹیبل اسپون دیکھیں چینی ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی اسپون نمک میں نے یہاں پہ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دہی تو یہ ہمارے جو پراتھے ہیں ان میں جان ڈال دے گی اور اتنا بہترین ہمارے پراتھوں میں اس سے ٹیسٹ آئے گا تھری ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے دہی لیے دہی کو ہم اس میں ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دہی سے آپ یقین کریں یہ بلکل سیکرٹ ٹیپ سے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا یہ بزار میں ریسٹورینڈ میں اور ہوتلز میں جو پراتھے بنتے ہیں اور جو فروزن پراتھے ہم خریدتے ہیں اس میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے جب ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا لاجابہ ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو دیکھے اچھے سے ہم گون لیں گے پانی ایک دم سے ہم نے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے بلکل ہم نے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اپنے میدے کو بھی اچھے سے گون لیں گے اس کی جگہ آپ فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ میدے کے پراتھے تیار کیے ہیں آپ فائن آٹا لے لیں وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے تو بس اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو گون لیا ہے اور گوننے کے بعد دیکھیں ہم اس کو اس کے اوپر تھوڑا سمیں یہاں پہ گھی لگا دوں گی تاکہ اس سے جو ہمارا آٹا ہے وہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو بلکہ ایسا ہی سوفٹ رہے تو گھی لگانے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اس کو چھوڑیں گے تقریباً تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ آٹا یہاں پہ ہمارا ہو چکا ہے تو بس اب ہم اسے بہت لے بھار نکال لیں گے اور اسے اس طرح سے سلیپ پہ رکھ کے اور ہاتھ کی مدد سے اس کے ہم گندائی کریں گے ہم نے اس کی اچھے سے گندائی کرنی ہے جتنی اچھی اس کی گندائی ہوگی اتنے زبدہ سوفٹ اور نرام ہمارے پراتھے بن کے ریڈی ہوں گے تو یہاں پہ تقریباً چھے سے سات منٹ تک میں اس کو بہت اچھے سے گون لوں گی اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس طرح سے دبا دبا کے دیکھیں اس طرح سے اس کو گونتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھے سے گون لیا ہے اب دیکھیں ہم اس کا ایک پیڑا ٹوڑیں گے تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ بڑے سائز کے پیڑے نہیں بنائیں گے نارمل سائز کا ہی ہم اس کا ایک پیڑا بنائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ایک پیڑا اٹھایا ہے ہاتھوں پہ اس طرح سے گھما کے اور بہت ایزی لی بہت آرام سے ہمارے جی پیڑیں یہ دیکھیں یہ بن جائیں گے تو اسی سائز کے ہم باقی سارے بھی اپنے پیڑے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آدھا کلو میدے سے ہم نے دس تقریباً یہاں پہ دس پیڑے تیار ہو چکے ہیں دس پر آٹھے بنائیں گے ہم تو ایک کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے دیکھیں خوشکی پہ لگائیں گے ہلکا سا اور پھر ہم اس کو اس طرح سے سائیڈیں اس کی دبا دبا کے دیکھیں پھیلا لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پھیلا لیں گے پھر اس کو ہلکی سی ہم ذرا اس کے اوپر مشکی لگائیں گے اور اب اس کو بیلنا شروع کریں گے اور بہت ایزیلی بہت آرام سے یہ بن جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ بنانے سے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سکون ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنا کے اس کو فریزر میں رکھ لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا تھا اور یہ بہت ایزیلی بل جائے گا بلکل یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کو بلکل پتلا بیل آئی یہ دیکھیں آپ کتنا پتلا سا ہم نے یہاں پہ پر آٹھا بیل لیا ہے تو اب اس کو اوپر ہم گھی لگا لیں گے بلکل ہلکہ ہلکہ سا دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اوپر گھی لگا لیا ہے پورے پیچے سے دیکھیں گھی لگا لیا ہے اب اس طرح سے دیکھیں سائیڈ ہم اس کی یوں کر کے ہلکے ہلکے سے بلکل گھومائیں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سائیڈ ہم رول کریں گے اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پراتے کی ریسیپی شیئر کیے یہ بہت ایزی ہے سب سے سمپل اور ایزی والی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ اس کی شیئر کیے تو اس طرح سے دیکھیں اس کو ہم یوں ایسے ہلکا ہلکا سا اس کو دیکھیں دبا کے اور تھوڑا تا کھینچ لیں گے تھوڑا سا لمبا کر لیں گے اس کے بعد اس کو پھر ہم اس طرح سے دیکھیں یہ اس طرح سے آتوں کی مدد سے یہ دیکھیں اسے اس کے اوپر گھوماتے جائیں گے اور اسے اس کو بلکل رول کر لیں گے الکا الکا سا یہ گھوماتے جائیں گے اور یہ بہت آرام سے بہت ایزلی اور بہت اچھا سا ہمارا دیکھیں یہاں پر یہ رول ہو جائے گا اب دو یہ اس کی end کی tip سے یہ دیکھیں جو last میں اس کو ہم نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے کر دیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو side پہ کر دیں گے تو اس سے پراتھا ہمارا کھل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے اسی طرح سے اپنے دیکھیں پراتھے تیار کر لیے ہیں اب ہم اسے بے لیں گے تو اس طرح سے ایک پیڑے کو دیکھیں ہم اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے ہم دھلکا سا دیکھیں اس کو خشکی پہ لگائیں گے تھوڑی سی اس کے اوپر ہم خشکی لگائیں گے اور اس طرح سے دبا کے اس کی side ہم بڑی کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ایزی لی بہت آرام سے دیکھیں بڑا ہو چکا ہے اب بیلن کی مدد سے ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے بڑا کریں گے اور بہت آرام سے یہ بڑا ہو جائے گا بہت ایزی لی یہ بل جائے گا اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ میرے پراتھے کو دیکھیں بڑا کر لیا ہے اب ہم نے اتنا ہی سائز رکھنا ہے اس کاے میں نے یہاں پر پلیٹ لیا اس کے اوپر میرے دیکھیں پلاسٹک شیٹ رکھئے آپ بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں لیکن بٹر پیپر کا یہ ہوتا ہے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ وہ جب اس طرح سے گھی لگائیں تو پھٹ جاتا ہے تو میں نے یہاں پر پلاسٹک شیٹ لیا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ہلکا برش کی مطلب سے گھی لگا لیا اور گھی لگا کے دیکھیں پراتھا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو گھی لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمارا پراتھا بلکل بھی چپکے کا نہیں تو ایک اور شیٹ لیں گے اس کے اوپر لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے سارے پراتھے ہیں وہ اپنے اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے پراتھے دیکھیں اسی طرح سے تیار کر لیے ہیں اور دیکھیں آپ کتنے آرام سے کتنی ازیلی ایک جیسے پراتھے ہمارے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں زبدست سے تو بس اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے اور فریزر میں رکھ کے آپ اسے آرام سے دو سے دھائی مہینے تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے بس آپ جب بھی فرائے کریں تو اسے فوراں سے نکالیں فوراں سے آپ اسے فرائے کر لیں نہیں تو یہ فوراں نرم پڑ جائیں گے تو ویڈیو آج کی پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ